سڑا چڑیاں تچمباوے خود کو مار کر میں تمہیں کبھی خوشیاں نہیں روں گی میری زندگی برباد کر دی تمہیں نکتا میں تمہیں آباد کروں گی کبھی نہیں اس گھر میں ماتے لہا تم سڑا چڑیاں تچمباوے محروب مجھے بڑا دکھ ہوا تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا اور تم نے اکیلے ہی سہ لیا اگر مجھے ذرا سے بھی پتا ہوتا نا کہ تمہیں شادی کے اتنے خلاف ہو تو میں خود ہی پیچھے ہٹ چاہتا پلیز اپنے آپ کو اپنی جان کو اور تکلیف مت دو تکلیف تو مجھے ہو رہی ہے کہ تم مجھ سے اتنی بیزار ہو کہ خودکوشی کرنے پر مجبور ہو گئی تھی اگر تم مجھے اپنا بنکار سمجھ دی ہو تو محروب سیزا مجھے دو اپنے آپ کو اور نقصان مت پہنچاو کیونکہ میں اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہوں دیکھو میروب تمہاری جان کی بہت اہمیت ہے پلیز اسے مت گوانا کسی کے لیے بھی نہیں اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم تم میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تو کوئی زبردستی نہیں ہے کہ جبرن میرے ساتھ سندگی گزارو اب واپس جا سکتی ہو واپس اپنے کھڑ جا سکتی ہو ہم کھانا ساتھ کھائیں گے اگر اگر تم کھانا چاہو تو موسیقی پان بنا رس والا کھائی کے پان بنا رس والا کھڑ جائے بند اکل کتالا ہمیں ہمیں دو سنو اس گھڑ میں شاروخان نے بھی ایسے ہی دانشہ ہے اور عمیتہ وچن بھی ایسی جانس کرتا ہے اب بٹھاؤ کتنے کوبھی کیا ہوگا بدلا میری شاری میند زائے گئی یہ مارو خان کی شان کو گواہ رہا نہیں بدلا تو ہوگا پہر تائے اممہ ہوئی اپا ایسے کی بیٹی ہو مہم سے پہلائی ہوئی ہے اممہ کیا ہوئی ایسے کی بیٹی ہو ہکیم صاحب کب سے ناشتہ مانگ رہے ہیں آئے ہمارے نہیں کہاں چلا گیا میرا بچہ اس سے کھانا کھایا بھی ہوگا یا نہیں بھوکا ہی پھر رہا ہوگا اس میں رونے کی کیا بات ہے ناشتہ ہی تو مانگا ہے صرف اور کھایا بھی ہوگا پیا بھی ہوگا ایسے دن سے بھوکا تھوڑی رہ سکتا ہے وہ اور ایک اور بات اب اس کے چکر میں ہم ہکیم صاحب کو بھوکا نہیں رکھ سکتے اگر ان کو بھوکا رکھیں گے تو وہ ہمیں کھانے کو دوڑیں گے مہر تو بھاگ جاؤں گا بھار تم اپنا سوچ لو پھر آئے دفع ہو یہاں سے اور جا جا کے دے ان کو ناشتہ میں نہیں کرتے ان کی خدمت بھی دور آئے جب آجر ہی نہیں لکھا ان کے ہاتھوں تو کیوں کروں میں جی حضوری میں نہیں دے سکتا دیکھو دنبے کو شیڑ کے آگے ڈال کے تمہیں کیا مل جائے گا اب جا تو یہاں سے تو جا کے بنا کے دے اور سن یہ جب بگڑا شیر ہوتا ہے کہ تجھے کھان نہیں جائے گا آئے بس ہی ایسے گھرائے گا تو جا جا یہاں سے آمہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو آئے تو جاتا ہے یہ میں لگا ہوں تجھے آئے میرا بچہ پتر ہی کھان چلا گیا اگر تم کو لگتا ہے کہ یاسمین کو نہیں پتا چلے گا اس کا ڈینر بنک کر کے تم فیشن شو پر جاؤ گی وہ تمہیں قتل کر دے گی ہاں آنا مزا آئے گا ہاں عمر صحیح کی ساری ہاں ہاں اچھا لیسن لیٹ می کولی بیگ یہ کیا ہے جاو جاو کیا آجاتا کبیر کی بانک سٹیٹمنٹ دیکھی جاو جاو کڑو ہاں 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 کنگ ہاں ہاں موسیقی نے 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 یہ صحیح وقت نہیں ہے چشفوں لگا بے پیچان لے گا فاد میں ملونا ماشتہ کیا دوبیر میں کرے گا حق اببامیاں ناشتہ تم کیوں لائے ہوئے وہ وہ امہ نے بھیجا یہ کرنے میرا مطلب ہے ناشتہ جاؤ ان سے گو خود لائے ناشتہ ہم کام والوں کے ہاتھ کا پانی نہ پیئیں ان کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کریں گے جلے جو یہاں سے میں تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ نہیں کروں گا جاؤ 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 کہتے ہیں آپ کے نفیس ہاتھوں سے بنا ہوا ناشتہ کریں گے میں تو اس گھر کا نوکر ہوں میرے ہاتھ کا بنا ہوا تو ناشتہ نہ پاک ہو چکے میں نے آپ کو پہلی کہا تھا امہ کہ کوئی مجھے اس گھر کا فرد نہیں سمجھ تھا میں تو ایسے ہی پڑھا ہوں اتنے سالوں سے ہاں اور تور اور اکیم صاحب سے چھپایا ہے اس گھر کا کھانا میں بناتی ہوں دھوکے میں رکھا ہے اکیم صاحب کو قسم سے امہ اگر جو اکیم صاحب کو پتا چل جائے تو ایک اُلٹی کریں اور اُپر بہرہ ہو گیا ہے ہاں جا جا کر دیکھ کون آیا ہے کون کونے جی کسے ملنے آپ کو مارو پہچان ہے نہیں مجھے کس نے بھیجائے تمہیں دیکھو چان پہچان ہو جائے یہ میرا گھر ہے میرا اپنا گھر تو شام کو ملتے ہیں پانچ بجے آری کیا سمجھ رہے ہو تو بدباش ابھی تک تم صدرے نہیں ہے آہ آہ آپ تو لگتے ہیں مجھے باقی اچھی طرح پہچانتی ہیں با جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں سچی میں آپ ہے کون آہٹا تو تم میں بتاتے ہیں تمہیں کون آرے آرے آجنبوی کا اس گھر میں آنا مملو ہے چلے بار جائیں آرے آپ ہے کون بتائیں تو دکھاتی ہوں رک جاؤ آہ کی کون ہے دفر یہ تم ہو بچپین میں تم گٹر میں گر گئے تھے اور یہ پکچر میں نے تمہاری میں ہی بھی تھی اب یاد آیا کہ میں کون ہوں ہاں سنوبر بھا جی جی اب اندر جلے ہی کچھ اور دکھاؤں نہیں نہیں اتنا بہت ہے ہاں آجاؤ دی بی جی یہ دوا کھا لیں بی بی جی یہ دودھ بھی پی لیجے گا کم زوری اتر جائے گی بی بی جی جی بی بی جی کبھی ساپ کب آئیں گے پتہ نہیں بی بی جی آپ کو بتا کر نہیں کہیں نہیں نہیں بینہ آج تم یہ ہی سوچاؤں میں بی بی جی بی بی جی میرا مرد گھر پر میرا انتظار کر رہا ہوگا میں اسے صرف رات ہی کو ٹائم دے سکتی ہوں سارا دن تو میں یہاں پر ہوتی ہوں ٹھیک ہے تم چھاؤں میں ٹھیک ہوں آئنٹی آپ سنائے بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور اس گھر میں بھی کافی تبدیلیاں آگئی ہیں ٹھیک ہے تم نے بیٹھا لگتا ہے ساری تبدیلیاں تو جیسے بس یہی پر آئی ہیں اب تو کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا یہاں آنٹی سب ٹھیک تو ہے ہاں بیٹا سب کچھ ٹھیک ہے سب خیریت ہے تم سناو تمہاری شادی ہو گئی تھی اور پھر میں نے سنا تم لوگ شفٹ ہو گئے یہاں سے ہاں میں دوبائی شفٹ ہو گئی تھی پھر اجاز کا ٹرانسور یہاں ہو گیا اب ہم یہیں ہیں چلو یہ تو بہت اچھا ہے یہ بتاؤ بچے ٹھیک ہیں تمہارے بچے بھی ٹھیک ہیں الحمدلللہ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں محروکہ ہیں معصومہ اور فریصہ آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے سب لوگ کہاں ہیں ارے وہ فریصہ تو اپنے گھر ہے ماشاءاللہ سے اور معصومہ کی شادی ہو گئی سچ میں انٹی کب اور کہاں زرک نام ہے لڑکے کا ویسے تم تو کبکہ محلہ چھوڑ کے چلی گئی تھی تم نے کہاں دیکھا ہوگا اسے بہت اچھا لڑکا ہے ہمارے خاندان کئی ہے وہ اب میں آگئی ہوں نا اس سے مل رہی لیکن یہ تو بتائیں میری دوستان چھپی ہوئی ہے وہ مہرو کی شادی بھی ہو گئی ہے سلام علیکو مانکر والیکم السلام جتی رو کیسی ہو ٹھیکو آپ کیسی بٹھو 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 کب ہوئی آپ لوگوں نے تو مجھ بلایا بھی نہیں بس ایک دو ہفتے ہو گئے ہیں وہ وہ منسٹر ہے یہاں کا جس سے شادی ہوئی ہے اچھا کس منسٹر سے کبیر قریشی نام ہے اس کا بہت اچھا آدمی ہے اس نے مہرو کو بہت خوش رکھا ہوا ہے چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے موسیقی 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 اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بی بی جی آپ ٹھیک ہو گئیں ہم تجھی پریشان ہی ہو گئے تھے مجھے کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہی ہونا تو اچھا بی بی جی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیں مجھے کیوں کسی چیز کی ضرورت ہوگی نیلہ سب کچھ تو ہے میرے پاس وہ جی صاحب نے بہت تاقید کی ہے کہ آپ کا خاص خیال رکھا جائے ہر ضرورت پوری کی جائے موسیقی موسیقی پتہ ہے مجھے ایسا کیوں کھائے ہوں تم بیٹھو جی بی بی جی نہیں نہیں بی بی جی میں بھلا کیسے بیٹھ سکتی ہوں میں کہہ رہی ہوں نا بیٹھ چھو موسیقی جی بی بی جی موسیقی یہ گھر میری آنے سے پہلے خالی تھا کیا یہاں کوئی رہتا نہیں تھا وہ جی یہ گھر تو صاحب نے نیا لیا آپ کے لئے تو وہ خود کہاں رہتے ہیں میرا مطلب ہے ان کا گھر کہاں پہ ہے وہ تھی جی بہت بڑے محل میں رہتے ہیں اپنی پہلی بی بی کے ساتھ تو اب بی بی وہیں پہ ہوں گے وہ وہیں ہوں گے جی انہوں نے کہاں جانا ہے کیا نام ہے ان کی بی بی کا جی ان کا نام شبانہ ہے بہت بڑی موڈل ہے بڑا نام ہے ان کا شہر میں پھر تم لوگ یہاں پہ کب سے ہوئے جی ہاں میں تو صاحب لے کر آئے ہیں یہاں پہ میں پہلے سبکت صاحب کے گھر کام کرتی تھی سالوں سے میں اور میرے میاں پاکی سب گھر کے نئے ہیں بس ہم ہی پرانے لوگ ہیں اچھا بی بی جی آپ کا یہاں کوئی نہیں ہے آپ جب سے آئی ہو یہاں پہ کوئی آپ سے ملنے ہی نہیں آیا میرا کوئی نہیں ہے تب ہی تو میں یہاں پہ ہوں اس کا مطلب ہے آپ یتیم ہو معاف کرنا بی بی جی وہ موں سے نکل گیا آپ نے کہا نا میرا یہاں کوئی نہیں ہے معاف کرنا بی بی جی کوئی بات نہیں نہیں لما جس کا باپ نہ ہو موسیقی موسیقی وہ یتیم یہ کہلاتا ہے கபீர் ஜீத் கேஸ் வார் சவானா اس نے شاہدی کر لیا تمہیں ہرا دیا اس بار کبیر نہ تم نے تو کہا تا شاوانا کے کبیر دوسری شاہدی نہیں کرے گا یہ میری چار شاوانا شو جو ایو شاو ایو شاو یہ ریکھو مجید گئی یا کبھی تو ہا جایا کEric ہاں شاوانا نے سیکھا نہیں ہے ہاں جیسے تمہارے شوہر نے سیکھا کبھی جو کوئی سید چھوڑ دے افکارس ہمیں ہمیں اچھا خیر یہ تو بتاؤ کہ یہ جتنے کی ٹرک تم نے اس نے سیکھی یا اس نے تمہیں سکھائی کیا فرق پڑتا ہے کس نے کس کو سکھا ہے اور ویسے بھی تم لوگ تو مجھے اتنی دیر سے جانتے ہو پتہ ہے میں ہمیشہ سے جیتتی ہوں مجھے تو ایسا نہیں لگتا شابانا کیوں؟ کوئی شاک لیلا شاک نہیں پر اس دفعہ یقین ہے کبھیر اس بار تم سے جیتنا پکتا ہے تم یہ ہی کہو گی تین دفعہ شادیاں جو کی ہیں اور کبھیر کے اپوننٹ سے شادی کر کے پھر بھی ہمیں ہرا نہیں پائے چلو شابانا میں نے تو تیسری شادی اس چکر میں کی لیکن اب تمہارے شوہر میری ہی نقشہ قدم پر چل رہا ہے ساف ساف کہو کیا کہنا چاہتی ہو تمہیں تو اشاروں میں بات سمجھا جاتی ہے یہاں تو میں نے پوری کہانی سنا دی میں نے کہا تھا نا شابانا کبھیر کے پاس سالیڈ ریزن ہے دوسری شادی کا میں نے کہا نا دونٹ پلے ویڈ بورز جو کہنا ہے ساف ساف کو ہوں کبھیر جیت گیا اس بار شابانا اس نے شادی کر لیا تمہیں ہرا دیا اس بار کبھیر نا تم نے تو کہا تھا شابانا کہ کبھیر دوسری شادی نہیں کرے گا لیکن اس بار اس نے شادی بھی کر لیا اور اپنے مقصد میں کامیاب دی ہو جائے گا پھر تم اور تمہاری تین بیٹیوں کا کیا مقام ہوگا شکریہ شکریہ لیلا لیلا تم جوٹ بول رہی ہوں ٹھیک ہے تمہیں اگر میری بات کے حقی نہیں ہے تو اپنے بھائی سے پوچھ لو وہ تو بہت ثابت قدم ہے نا وہ تو مزار بھائی بھی تم سے جھوٹ نہیں بولے گا موسیقی آپ سیکنڈ جنریشن پولیٹیشن ہیں what's the difference clarity I think اگر دیکھا جائے the only difference is clarity میرا مطلب ہے sense of direction motives objectives یہ سبت مجھے ورسے میں ملے ہیں اب important چیز یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف اسے carry forward کرنا ہے لیکن پوری کوشش کرنی ہے کہ ساتھ ساتھ ہم اسے implement ہی کریں دراصل ہماری سوچ ہمیشہ سے جمہوری رہی ہے اس لئے ہمارا فرض ہمیشہ عوام کی طرف ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیں elect کیا ہے اور صرف اور صرف اس کے بعد party کی طرف loyalty ہوگی چاہیے اچھا ہم نے notice کیا ہے آپ کے supporters میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد لگتی ہے اس کی کوئی خاص وجہ دیکھیں جی خواتین تو ہماری عزت ہے اس لئے ہمیں ان کی عزت کا اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے جتنا ہم اپنی عزت کا رکھانا چاہتے ہیں well that's great اگر ہمارے ہر لیڈر کی سوچ ایسی ہو ہمارا ملک بہت زیادہ ترقی کرے گا جتنا آپ اپنے political life سے satisfy ہیں اتنا آپ اپنی personal life سے بھی ہیں پہلے نہیں تھا لیکن اب ہوں اس تبدیلی کی کوئی خاص ہو جا وجہ یہ کہ جب آپ کا شریک سفر اچھا ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہی ہوں گے اور میں الحمدللہ نہ صرف اپنی professional life سے بلکہ اپنی personal life سے بھی بہت مطمئن ہوں کیونکہ میری زندگی میں ایسا ہی life partner ہے ساتسفیکشن بھی ہے تو صرف اسی لیے کہ اب ان کو وارس مل جائے گا تمہارے وجود سے تو کسی کو کوئی ساروکار نہیں مروں سلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام دراصل اسی کی وجہ سے تیر ہو گئی یہ جرنلیسٹ سلام روز پہنچ جاتے ہیں انٹیویو میں ویسے اب تمہاری طبيعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں چلے شکر ہے آپ آپ اپنے گھر نہیں گئے کیا مطلب مطلب کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹیوں کے پاس نہیں گئے نہیں کیونکہ اب میں تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں اسی لیے جس گھر میں تم رہوگی وہی میں رہوں گا لیکن آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ سبکت اچھا میں آپ کو تھوڑی دیر میں کالبیک سبکت شکریہ سبکت کیا پرابلم ہے ہاں کیوں رات کے اس وقت میرا سکون غارت کرنے آگئی ہو میں تمہارا سکون برباد کری ہوں یا تم نے میرا سکون برباد کر دیا ہے تمہارا سکون کو کیا برباد کرے گا تم تو خود ہی پیدا اس لی ہوئی ہو کہ دوسروں کا سکون برباد کر لیکن اس پار سبکت تم بازی لے گئے ہوں تم نے میرا گھر توڑ دیا ہے برباد کر دیا ہے کیوں کیا ایسے جو کام تم خود سالوں پہلے کر چکی ہو اسے میں اب کیوں کروں گا تم ہی نے ایسا کیا ہے تم نے مجھ سے چھپکے کبیر کی دوسری شادی کروائی دنیا کا کونسا بھائی ایسا کرتا ہے اپنی بہن کے لیے تم سے یہ کس نے کہا کہ میں نے کبیر کی دوسری شادی کروائی ہے جس نے بھی کہو مجھے یہ جواب دو کیوں کروائی تم نے اور تمہیں کیا لگا یہ بات مجھ سے چھپی رہ گی یہ تو تم جا کے اپنے شہر سے پوچھو نا دوسری شادی اس نے کی ہے ہاں البتہ اس کام میں میں اس کا ساتھی ضرور رہا ہوں کبیر کبھی دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا یہ تم ہو جس نے اس کو میرے خلاف پر گنایا ہے اچھا وہ دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتا تھا کیا اسے حق نہیں ہے اس میں اتنی ہمت نہیں کہ میرے مقابل کسی اور کو لائیں ہمت مرد کو ہمت کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ خوبی تو اسے قدرتی طور پر پہلے سے ملی ہوتی ہے اور بس ایک عورت کے ڈر سے مرد ہمت چھوڑ دے it's impossible اور یہ مت بھولو کہ تم ایک عورت ہوں وہ عورت جس نے اپنے شہر کو بیٹا پیلا کر کے نہیں دیا تو اس کے شہر نے دوسری شادی کر لی تم اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرو گے تم اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرو گے میں نہیں چھوڑوں گی نہ تمہیں اور نہ اس کو جس کو تم میرے مقابل لائیں میں آپ کو یہ چکے میں یہ دوسری شہر کو بھاری قیمت کی چیز نہیں لی جو تھی تم نے چھین لی تھی اب تمہاری بھاری ہے صرف کمتیں ادا کرنے کی دیکھ لوگی تمہیں دیکھ لوگی تمہیں دیکھ لوگی تمہیں بی بی جی کیا ہوا باہر کوئی آپ سے ملنے آیا ہے کون آپ نے تو کہا تھا بی بی جی آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے مجھ سے ملنے کون آگیا کوئی خاتون ہے میں نے نام پوچھا تھا پر انہوں نے بتایا نہیں اممہ ماسوما ماسوما مہرو کسی ہو سنوبر تم یہاں ہاں میں یہاں کیوں لگتا ہے تمہیں کسی اور کا انتظار تھا کیا ماسوما آنے والی تھی آج یہاں میں نہیں بس مجھے لگا کیا ہوئے بیٹھو اہاں تم کب آئی پاکستان بس کچھی دنوں ہیں بس ابھی یہیں ہوں تم بتاؤ کیسی ہو اور اتنا سب کچھ کیسے تمہیں کس نے بتایا یہاں کا تمہارے گھر گئی تھی وہاں پہ پتا چلا کہ تمہارے شادی کسی بڑے منسٹر کے ساتھ ہو گئی ہے اممہ نے بتایا نہیں حکیم صاحب نے بتایا لیکن تم مجھے یہ بتاؤ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا بس بیسی جیسے ہو جاتا ہے جیسے ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے اب کونسا کچھ اینوکھا ہونا تھا ارمہرو تم تو اسر کو بلکہ اسر تم سے پیار کرتا تھا اور جہاں تک میرا خیال ہے تم بھی اسے پیار کرتی تھی اسی منسٹر سے شادی کیا تمہاری اس سے پہلے سے جان پہ چان تھی تمہیں میں ایسی لگتی ہوں کیا نہیں محروم میرا کہنے کے یہ مطلب نہیں تھا میری شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے ایک ایسا سودہ ہوا ہے جس میں میں ایک طرف سے بیچی گئی اور یہاں دوسری طرف میں خرید کر لائی گئی اس سودے میں تُنہوں طرف سب کو فائدہ ہوا ہے ہکسان ہوا ہے تو اسے بھی ایک آبسی لڑکی کا لیکن کیوں تم نے مانا کیوں نہیں کیا تم جانتی ہونا اب بھمیا کے فیصلوں کو کبھی نہیں بدلتے تو پہ ایرے لیے کیسے بدلتے بس ایک قید سے دوسری قید ملائی گئی اس شادی سے یہی تبدیلی آئی ہے میری زندگی میں اور کچھ نہیں محروم مات رو کیوں رو رہی ہو تم کیا ہوا اپنی خشمت پہ رو رہی ہوں میں جو بے رہے باپ نے لکھی ہے بنا آج میرے پاس بھی ایک جوان چھوڑ ہوتا دل کا سکون ہوتا اس طرح رونے سے سب کچھ بدل جائے گا کیا تم اب شادی شدہ ہو اور اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے تمہیں تمہاری شادی اس شہر کے بڑے منسٹر کے ساتھ ہوئی ہے اور اس گھر میں اس گھر میں ہر وہ چیز مویسر ہے اور جس طرح کی لکشری لائف تم گزار رہی ہو نا وہ ایک نوجوان ایک نوجوان تمہیں کبھی بھی نہیں دے پاتا اور تم کیوں اس طرح دکھ میں اپنی زندگی گزار رہی ہو تم کیا کیا رہ چاہتی ہو سبوں پر کہ میں اپنی نامو کمل زندگی اسی طرح گزار دوں محروم تمہیں اس طرح کی شاندار لائف ملی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنے بال دھوپ میں ساری زندگی سفید کر دیتے ہیں اور تم اسے نامکمل کہہ رہی ہو تم صرف ایموشنل ہو رہی ہو اور کچھ بھی نہیں یہ سارے خواب تو میرے تھے مجھے دیکھو آج میں کہا ہوں جہاں پہلے تھی آج بھی میں ہوں سارا سارا دن میں اور میرا شوہر محنت کرتے ہیں اس کے بعد جا کر ہمارا گھر چلتا ہے اور تمہیں تو بیٹھے بٹھائی یہ سب کچھ مل گیا کیوں اتنی ناشکری کر رہی ہو تم اپنی بہنوں کو دیکھو ان کے پاس کیا ہے لیکن تم ان کے مقابلے میں ملکہ بن گئی ہو تمہیں اس سب سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اگر تم اس حلیہ میں باہر نکلی نا تو لوگ باتیں بنانا شروع کر دیں گے تم ایک منسٹر کی بیوی ہو اور منسٹر کی بیوی ایسی نہیں ہوتی ان کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہوتا ہے ان کا لائف سٹائل عام عورتوں سے بہت مختلف ہوتا ہے نکلو اس خول سے اور اپنی لائف کو انجوائے کرو اچھا تمہیں اس بات کا غم ہے نا کہ تمہاری شادی ایک بڑی عمر کے اور شادی شدہ آدمی سے ہوئی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بھی لڑکیاں ہیں وہ بھی تو اپنی لائف ایسے ایش و اشرت سے گزار رہی ہیں تو پھر تم کیوں نہیں تم ابھی جوان ہو کبیر جتنا جیا تم اتنا اس کے پیسے کو جیو اس کے بعد اپنی زندگی جی لینا بس کرو زیادہ شور مت کرو لڑکیوں دادی کو غصہ چڑ جائے گا مت شور کرو زیادہ جی بے کس نے کیا ہی ہے اور کس نے کیا اور اچھا تھیری توڑ کھو تمہاری چھتی حمد کس ہمات کس ہمات تمہاری جمع ہمات کے سوئے تمہیں ہوتے تم لوگوں کو کچھ جان سامار دوں رات چھوڑے بس کرے کیا کھری ہیں چھوڑے بچیوں کو انہوں نے جان پوچھ کے توانے کیا ماف کرے ماف کر دوں ان چھوڑے لوگ کو ماف کر دوں میں اور یہ سازش تیری ہی ہوگی تو نے ہی سکھایا ہوگا کس بڑھیا کا ٹی وی توڑ دو تجھے تو پسند ہی نہیں ہے نا کہ میں سکون سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لوں میں کیوں کروں گی ایسا آپ کے ساتھ ان لوگوں نے کہا ہوگا کانا میں ایسا کیوں کروں گی کیونکہ چونکہ تُو جلتی ہے مجھ سے تُو چھاتی ہے کہ میری جگہ لے لے اور یہی تیری ماں کی تربیت ہے نا میں جانتی ہو اچھی طرح سے کبھی اس نے بھی اپنی ساز کا سایہ اپنے آپ پر نہیں پڑھنے دیا نا تُو بھی یہی چاہتی ہے کہ تُو مجھے اتنا تنکر دے کہ میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں لیکن میں گھر چھوڑ کے جانے والوں میں سے نہیں ہوں میں تجھے نکالوں گی اور اب تو تجھے ایک منٹ ہی رہنے دوں گی یہاں پر نکل میرے گھر سے دیکھ آدھے گھنٹے کا وقت دے رہی ہوں تجھے میں اب تُو نا اپنا بوریہ بسرے باندھا نکلنیا سے خالا میں کہا چاہوں گی میرے پیریوں نٹا تُو نے آج تک چیا کیا ہے اس گھر میں تُو نے اپنے میہ کا تانسا تک تو کروایا نہیں اور تیرا ہونا نہ ہونا برابر ہے اس گھر میں چھوڑے دیکھ تجھے میں آدھا گھنٹا دے رہی ہوں بس صرف و صرف آدھا گھنٹا اپنی جو چیزیں اٹھا سکتی ہے نا تُو اٹھا لے چھوڑے بچوں کو چھوڑے بچوں کو ٹکا تُو یہاں سے زندگی عذاب کر کے رکھ دی میری نکلا ہو یہاں سے میرے گھر سے اسلام علیکم والیکم السلام اللہ میں میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں اس کا مطلب ہے تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی محروب میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں میرے گھر میں تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس رہا ہوں لیکن اگر پھر بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بطا دے نا میں خود لے آمدھا مجھے اپنے گھر جانے ہیں میرا یہاں دم گھٹا ہے مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ کہ یہی تمہارا فیصلہ ہے ترنہاں ارے کیا اگر میں تین شادیاں بھی کروں تو اشارتاً تم سے پوچھوں گا بی بی سمجھیں تم اس گھر کے باہر شاید بڑی چیز ہو لیکن میں بھی کمزور عورت نہیں ہوں یہ اس کام کی پہلی قسط ہے جس کے لئے آپ نے میری شادی کی تھی